بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دکھ ہم نے میٹابولیکل کلوسز کا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ڈسکس کی پھر اس کے بعد ہم نے اس کا نومل بائیکاب ریکلمیشن کا پروسس ڈسکس کیا پھر ہم نے اس کا میکنیزم آف جنریشن کیا ہے اور کیسے باڈی کے اندر مینٹین ہوتا ہے میٹابولیکل کلوسز وہ ڈسکس کیا اور ہم نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ کا کاؤز کیا ہے اس کی ایکزوجینس کاؤز ہم نے ڈسکس کی اور انڈوجینس کاؤز کاؤز کی ہارموس کڈنی کے لیول پہ کس طرح بائیکاب کی ایبزورپشن ہوتی ہے وہ ہم نے ایڈ دی لیول آف پی سی ٹی دیکھا ایڈ دی لیول آف ڈی سی ٹی دیکھا سوری کولیکٹنگ ڈکٹس دیکھا کہ وہ کیسے تین سیلز جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں میٹابولیکل کلوسز کی ری جنریشن میں اور نورملی وہ کیسے بائیکاب کو ری جنریٹ کرتے ہیں جو بائیکاب باڈی اندر ڈی کمپوز ہو چکا ہوتا ہے اس کو کیسے ری سرکولیٹ کرتے ہیں آج ہم ایکزمپلز میں ڈسکس کریں گے ہماری دو ایکزمپلز ہیں ایک تو کیڈنی کے لیول پہ ہے اور ایک سٹرمک کے لیول آج ہم سٹرمک کے لیول پہ ڈسکس کریں گے کہ میٹابولیکلک делать سٹرمک کی لیول پہ کیسے ڈسکس اس کا کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ ایک اور ایٹیالوجیکل گلاسیفکیشن ہے اکارڈنگ ٹو ایکسٹر سیلر فلویڈ وولیوم سٹیٹس تو یہ ہماری پہلی جو ایکزیمپل ہے وہ سٹمک سے ریلیٹڈ ہی ہے جس میں وولیوم کنٹرکشن ہوگی پرسسٹنلی ریڈیوز یورنری کلورائٹ یہ ٹپیکل ایکزیمپل ہے گیسٹرک الکلوسیس کی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا یہ آپ کے سامنے ایک پرائٹل سیل میں نے بنایا ہوا ہے جو کیا آپ کو پتا ہے سٹمک کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور وہ ایٹسیل کی پروڈکشن کا باعث بنتا ہے اس کا پروسس تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کیسے ہوتا ہے کہ جو پرائٹل سیلز ہے اس میں کاربونی کا انہائیڈیز انزائیم ہوتا ہے جو کہ ووٹر اور سی او ٹو کو لے کے کاربونی کے سیڈ بناتا ہے کاربونی کے سیڈ پھر ڈیسوسیٹ ہوتا ہے ہائیڈوزن آئین میں اور بائی کاب کے اندر جو ہائیڈوزن آئین ہے وہ یہ لیومینل سائیڈ ہے گیسٹرک لیومینل سائیڈ وہاں پہ ہائیڈوزن پروٹیشم ایٹی پی ایس چینل ہوگا وہ یہ انہیڈی یوز کرتے ہوئے اس ہائیڈوزن آئین کو لیومین کے اندر لے کے آئے گا اور ان ریورس کورسپننگ میں پروٹیشم آئین انسائیڈ در سیل آئے گا یہ پروٹیشم آئین پھر سیل سے دوبارہ پروٹیشم چینل کے تھو لیومین کے اندر چلے جاتا ہے دوبارہ ریوز ہونے کے لیے یہ جو بائی کاب بنا تھا یہ بائی کاب جو بلڈ والی سائیڈ ہے یہ ہماری بلڈ والی سائیڈ ہے جس کو بیزو لیٹل سائیڈ بولتے ہیں این آئین ایکس چینجر ہوتا ہے بائی کاب آئین یہاں سے بلڈ کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے کلورائیڈ انسائیڈ در سیل شفٹ ہوتا ہے اور یہی کلورائیڈ پھر کلورائیڈ چینل کے تھو گیسٹک لیومین میں آتا ہے اور یہ دونوں ملکے ایسیل کی پروڈکشن کا بائیز بنتے ہیں دونوں ملکے ایسیل وہاں بناتے ہیں اب نوملی کیا ہوتا ہے کہ جو سٹمک کی اسمولیلٹی ہے گیسٹک اسمولیلٹی وہ 300 میلی اسمول پر لیٹر ہوتا ہے جس میں سے 150 کلورائیڈ ہوتا ہے اور 150 ادھر کیٹائنز ہوتے ہیں جس میں آلماسٹ 40 to 140 ہائیڈوزنائنز ہوتے ہیں 10 to 15 پوٹیشمائنز ہوتے ہیں اور باقی جتنا بچ جائے گا وہ سوڈی مائنز ہوتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ جہاں بوڈی میں ہر جگہ کیٹائنز اور انائنز بیلنس میں رہیں گے تو جہاں کیٹائنز ہوں گے وہاں انائنز بھی ہوں گے جب 150 کلورائیڈ لیومن کے اندر ایہ سی ایل بنتا ہے وہ نوملی ایسیروسس کیوں نہیں میٹابولیک ایلکروسس کیوں نہیں ڈیویلپ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو نوملی ایہ سی ایل سٹمک کے اندر بنا ہے وہ جائے گا سمال انٹسٹائن میں ڈیوڈینم کے اندر جب جائے گا تو وہاں پہ ڈیوڈینم کے لیول پہ ہماری بائیکاب رچ سیکریشنز آتی ہیں جو کہ جو میجر سورس ہے وہ پینکریاز ہے اس کے علاوہ بائل ہے اور اس کے علاوہ سمال گٹ سے اور بھی بائیکاب آتا ہے وہ آتا ہے سمال بائل کے اندر اور یہ جو سٹمک سے آ رہا ہوتا ہے ایہ سی ایل اس کو مل کے نیوٹرل کر دیتا ہے بائیکاب ایہ سی ایل کے ساتھ ملتا ہے اور وہاں پہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے نوملی اور دوبارہ سے جو بائیکاب باڈی کے اندر ڈیویلپ ہوا ہوتا ہے تو یہ ایک سورس ہے بلٹ کے اندر بائیکاب کا لیول بڑھتا ہے لیکن یہ نوملی مینٹین کیوں نہیں رہتا چونکہ سمال انٹسٹین کے لیول پر آگے یہی بائیکاب ان سیکریشنز کے اندر جا کے اس کو نیوٹرل کر دے گا